اسلام علیکم ناظرین ایم بلالتی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو جانورز اور پرندے ہیں ان کے دلچسپ حقائق کے بارے میں انبلیویبل حقائق ہیں شاید آپ کو ان کا نالج پہلے ہو یا نہ ہو لیکن آپ ہماری اس ویڈیو میں چند ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے ان کے جو دلچسپ چیزیں ہیں ان میں جو حیران کن اجابات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چونٹیاں سب سے پہلے جو ہیں چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں سوتے نہ وہ دن میں سوتی ہیں نہ وہ رات میں سوتی ہیں یہ ان کی خاصیت ان کی خاصیت ہے کہ وہ کبھی نہیں سوتی ہیں چمکادریں چمکادر جو ہوتی ہیں وہ ایسی محمل ہیں جو اڑ بھی سکتی ہیں نہیں تو جو محملز ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں جو محمل وہ اڑ نہیں سکتے صرف چمکادر ایک باہد ایسی محمل ہے جو بچے بھی دیتی ہیں اور اڑ بھی سکتی ہیں بٹر فلائی جو تتنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے پاؤں سے ہی ٹیسٹ کر لیتی ہیں چیزوں کو پھولوں کو وہ اپنے پاؤں سے ہی ٹیسٹ کر لیتی ہیں اس کے بعد ہی اونٹ کے بارے میں آجاتا ہے اونٹ کی جو پلکے ہوتی ہیں ہر انسان کی دو پلکے ہوتی ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں دو پلکے ہوتی ہیں لیکن اونٹ کی تین پلکے ہوتی ہیں جو اس کو ریت میں جو طفان بغیر ہوتے ہیں ریت آنکھوں میں نہ پڑ جائے ان سے محفوظ رکھتی ہیں ان کی تین پلگیں ہوتی ہیں اس کے بعد جی کاکروچ کی باری آجاتی ہے کاکروچ جو ہے وہ اپنے سر کے بغیر ایک ہفتے تک تقریباً زندہ رہ سکتا ہے کاکروچ اپنے سر کے بغیر ایک ہفتے تک تقریباً زندہ رہ سکتا ہے اچھا ڈالفن جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھلی کر کے سمندر میں سو جاتی ہے ڈالفن کی جو آنکھ ہے وہ کھلی رہتی ہے سوتے وقت یہ جو اجائے بات ہیں یہ چیزیں ہیں یہ صرف جانوروں میں ہمیں دیکھنے کا ملتی ہیں یا پرینڈوں میں دیکھنے کا ملتی ہیں اس کے بعد یہ زرافہ جو ہے ایک بڑا ہی پرسکون جانور ہے جو شور نہیں کرتا کسی بھی صورت وہ ایسا واہ جانور ہے جو شور نہیں کرتا اس کے بعد زرافے میں ایک خصوصیت اور بھی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے کان صاف بھی کر لیتے ہیں یہ ایک خصوصیت واہد زرافے میں ہی ہے اور کسی میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے کان صاف کر لیتے ہیں ایسا انسان تو کاری نہیں سکتے میں اپنی زبان نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو صرف جہاں تک آتی ہے اسی آگے جاتی نہیں ہے نہ ایدھر جاتی ہے نہ ایدھر جاتی ہے لیکن زرافے میں جو واہد خصوصیت ہے وہ اپنے زبان سے اپنے کان صاف کر لیتے ہیں ہیمنگ برڈ جو دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے وہ ایسا واحد پرندہ جو صرف بیک برڈ بھی اٹھ سکتا ہے بیک برڈ کا مطلب ریورس گیر جسے ہم کہتے ہیں پیچھے کو بھی اٹھ سکتا ہے فرانٹ پہ تو سارے اٹھتے ہیں لیکن ہیمنگ برڈ جائے وہ پیچھے بیک برڈ بھی اٹھ سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ سمندری مخلوق میں جو اوکٹوپس پائی آتے ہیں واحد اوکٹوپس ایسی مخلوق ہے جس کے تین دیل ہوتے ہیں نہیں تو ہر انسان میں ہر جانبر میں ہر پرندے میں ایک ہی دیل ہوتا ہے لیکن اوکٹوپس ایسی واحد مخلوق ہے جس میں تین دیل ہوتے ہیں اچھا دنیا کا جو سب سے بڑا پرندہ آسٹریٹس جسے کہتے ہیں شتر مرک کہتے ہیں اس کا جو اس کے سر ہوتا ہے وہ اس کے دماغ سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کی بلکہ ایک آنکھ ہوتی ہے جو اس کے دماغ سے بھی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد جو میل پینگوئنز ہوتی ہیں ان میں یہ کیا تھا واحد پریندہ ہے میل پینگوئنز اور فی میل پینگوئنز یہ دونوں ایک واحد پریندے ایسے ہیں جو کنکر کے ذریعے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں ورنہ دنیا میں پریندے جانور ہم نے کبھی پرپوز کرتے نہیں دیکھے لیکن پینگوئنز جو ہے میل پینگوئنز اپنی فی میل کو پروز کرتے وقت ایک کنکر پیش کر دیتا ہے جس سے وہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے لف کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ سارا جواب اسے دے دیتی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ